اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینولا کی کاشٹ پر محکمہ زراد حکومت پنجاب کی جانب سے دی جانے والی مراد کے حوالے سے محکمہ زراد کی جانب سے سفارش کردہ ہائیبرڈ اقسام کی کاشٹ پر پانچ ہزار روپے فی اکر سبسیڈی دی جاتی ہے اور ایک کاشٹ کار بیس اکر تک سبسیڈی حاصل کر سکتا ہے یعنی پانچ ہزار روپے فی اکر کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو ایک کاشٹ کار بیج کی مد میں ایک لاکھ روپے سبسیڈی حاصل کر سکتا ہے اگر آپ پیداواری مقابلہ کینولا میں پنجاب لیول پر ٹاپ کرتے ہیں وینر آتے ہیں تو آپ کو پانچ لاکھ روپے نقد انام دیا جائے گا اور اس کے علاوہ سات ڈوینز ہیں تو ڈوینز کی سطح پر جو فاسٹ آئے گا اسے تین لاکھ روپے انام جو سیکنڈ آئے اسے دو لاکھ روپے انام اور جو تھرڈ آئے اسے ایک لاکھ روپے انام دیا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سال تحصیل دنیا پر کے کاشت کا رہا ہے محمد عاصف ان کی میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی کہ انہوں نے بیڈز کی اوپر کنولا کاشت کیا تھا اور انتالیس منفی ایکڑ پیداوار لی اور یہ ڈوین کی سطح پر پہلے نمبر پر آئے ہے تو میں ان کا نمبر بھی شیئر کر رہا ہوں آپ ان سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو باتیں میں نے آپ کے گوشت گزار کی ہیں کیا ان میں صداقت ہے یا کہیں پر کوئی شک و شبہ ہے تیسری بات یہ بھی آپ کے لئے ایک خصوصی ریایت ہی ہے کہ جو کنولا کے کاشت کار ہیں وہ ایک نمائشی پلات لگائیں گے اور نمائشی پلات پر ذریع مداخل کی مد میں خان سپرے کے خرچے میں پندرہ ہزار روپے فی ایکڑ دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جب کنولا پک جائے اس کی کٹائی ہو تو عام تھریشر سے نقصان ہوتا ہے تو اس کے لئے سپیشل سمال سیڈڈ ڈریل اور سمال سیڈ تھریشر یہ دو قسم کے اوزار ہیں مشینری ہے کہ آپ کنولا کی کاشت بھی اس سپیشل ڈریل سے کریں تھریشنگ بھی سپیشل تھریشر سے کریں تو یہ دونوں علاوہ یعنی سمال سیڈڈ ڈریل اور سمال سیڈڈ تھریشر اس پر پچاس فیصد سبسیڈی دی جاتی ہے تو اس طرح آپ بیج پر پانچ ہزار روپے فی اکڑ نمیشی پلار لگاتے ہیں تو ساتھ میں پندرہ ہزار روپے فی اکڑ اور اگر آپ پیداواری مقابلے میں حصہ لیتے ہیں اور پہلے دوسرے تیسرے نمبر برا جاتے ہیں تو نگد انام الہیدہ اور اس کے لئے استعمال ہونے والے ڈریل اور تھریشر پر پچاس فیصد سبسیڈی الہیدہ دی جاتی ہے یہ تمام مرات اس لئے دی جاتی ہیں کہ ہم خردنی تیل میں خود کفیل ہو سکے اور یہاں پر میں آپ کو ایک چار سا شیئر کر رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم دوہزار چودہ پندرہ سے آگے چلیں تو مسلسل ہماری کینولا یا آئل سیڈ کراپس کا جو رکبہ اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اس کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے جبکہ سب سے زیادہ اس میں آپ دیکھیں دوہزار انیس بیس میں سب سے زیادہ رکبے پر تیل دار اجناس کاش کی گئی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ بھی آپ بھرپور طریقے سے کینولا کی کاش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ منافع بھی کمائیں گے اور ملکی خردنی تیل کی جو درامدات ہے اسے کم کرنے کا سبب بھی بنیں گے